مصور کی دال سے فیس بیک کیسے بنایا جاتا ہے سب سے پہلے ہمیں چاہیے دودھ اور مصور دال آپ اپنے اندازے کے اکارڈنگ دال اور دودھ لے سکتے ہیں اگر آپ اس کو سٹور کر کے اکنا چاہتے ہیں تو آپ دال زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور دودھ بھی اس کے اکارڈنگ ہی لینا ہے آپ کو تو ہمیں کیا کرنا ہے اس دال کو کچھے دودھ میں پوری رات کے لیے بھگو کر رکھنا ہے یاد رہے کہ اسے صرف کچھے دودھ میں بھگونا اگر آپ کو ایلرژی ہے کچھے دودھ سے تو آپ روز وارڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اگلی صبح آپ کی دال کچھ اس طرح سے دکھے گی جس کو آپ نے ایک بہت مہین پیسٹ میں لیکھ فائن پیسٹ میں پیس لینا ہے پیسنے کے بعد آپ کا فیس پیک کچھ ایسا دکھے گا اس میں میں نے کچھا دودھ ڈالنے کے لیے اس لیے بولا تھا کیونکہ اس میں لیکٹک آسید ہوتا ہے وہ آپ کی ڈیڈ سکن کو ایکس فولیٹ کرتا ہے اور کچھا دور آپ کی سکن کو گلوئی بھی بناتا ہے اب ہم اس کو اپنے فیس پر لگا کر جنٹلی سکرب کریں گے یاد رہے کہ زیادہ مطلب ہارش والا سکربنگ نہیں کرنی ہے بہت ہی جنٹلی لائٹ ہینڈ سے آپ کو سکرب کرنا ہے اور گرمیوں کے لیے تو یہ بہت ہی اچھا فیس پیک ہے اس میں جو دال ہے نا وہ آپ کی سکن کو وائٹن کرے گی آپ کی پیگمنٹیشن دور کرے گی اور اس میں انٹی ایجنگ پروپٹیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کی سکن کو ٹائٹ کرے گی آپ اس کو لیکھ فیک میں دو یا تین بار یوز کر سکتے ہیں اگر آپ ریگولرلی اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو بہت ہی اچھے ریزلٹس ملیں گے یہ آپ کی ساری سکن پروپرمز کا ایک سالیوشن ہے اس سے آپ کی فائن لائنز رنکلز بھی دور ہوں گے اور اس میں جو ہم نے کچھا دودھ یوز کیا ہے اس میں بہت ہی زیادہ نیوٹرینٹس ہوتے ہیں لائک کیلشیم پروٹین زنک وائٹیمن اے وائٹیمن ڈی لیکٹک ایسڈ اس میں یہ بہت ہی اچھے سے آپ کی سکن کو موشیرائز کرتا ہے وہ کیسے اگر آپ اس کو رات کو لگا کے سوتے ہیں تو یہ سب سے بیسٹ ورک کرے گا بیکس رات میں آپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے وہ کافی زیادہ زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ رات کو لگائیں گے آپ کی سکن میں بہت ہی اچھے سے ایبزورب ہوگا اور بہت ہی اچھے سے موشیرائز کرے گا اور یہ ایک ایکسفولییٹر کا بھی کام کرتا ہے اس میں جو لیکٹک ایسڈ ہے وہ کسی بھی جو مارکٹ میں سکرابز آفیلبل ہیں ان سے کئی زیادہ بہتر ہے یہ آپ کی ڈیڈ سکن کو نکال دے گا اور آپ کو کائفی برائٹن اپ لک دے گا اور یہ آپ کو ایک فیس پہ گلو بھی دے گا بیکس یہ آپ کی سکن کو بہت ہی اچھے سے ہائیٹریٹ کرتا ہے اور آپ کی ڈرائنس کو دور کرتا ہے اور اگر آپ کی فیس پہ ڈرائنس نہیں ہوگی تو اگر آپ کی پیمپلز کو بھی فائٹ کرتا ہے بیکس اگر آپ اس کو فیس پہ لگاتے ہیں تو آپ کا جو فیس ہے وہ آئل جنریٹ نہیں کرتا اس کی وجہ سے پیمپلز ہونا بھی کم ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کو پیمپلز کی ہی پرابلم ہے تو آپ اس کو رات کو صرف کچھا دودھ لے کر اس میں نمک ملا کر اسے فیس پہ لگا کر سو سکتے ہیں اور آپ کے پیمپلز ہنڈرڈ پرسنٹ کم ہوں گے یار دیز آر ہوم ریمیڈیز یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں دو دن میں کام کر دیں گے آپ کو اس کو ریگولرلی یوز کرنا پڑے گا لیکن آپ کو تھوڑا سا پیشنس بھی رکھنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ کی کوئی چیز اگر ڈیمیج ہوئی ہے تو اس کو ہیل کرنے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ کوئی جادو تو ہے نہیں کہ چھٹکی بجائی اور کام ہو گیا سو آپ کو پیشنس رکھنا پڑے گا تھوڑا سا بٹھا انسٹنٹ سمودنس انسٹنٹ گلو اور انسٹنٹ فیرنس کی گارنٹی میں دیتی ہوں میں اس کو کافی ٹائم سے یوز کرتی آ رہی ہوں ایسا نہیں ہے کہ چار دن پانچ دن یوز کر رہا ہے میں نے یا پھر یوز کر رہی نہیں ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں لیکی ایئرز بہت سال ہو گئے بہت سال ہوں گئے بہت سال ہوں گئے تھوڑی سا انگلیش نکل جاتی ہے سو سوری بہت کوشش کریئے اس ویڈیو میں ہندی بولنے کی بات سو آپ کو کیا کرنا آپ کی سکن پیس کو بس سکرپ کرنا ہے جس لاسٹ میں جو بچے گا اس کو ایسے ہی سوکنے دینا ہے اپنی سکن میں ابسورب ہونے دینا ہے اپنی سکن میں سکنے دینا ہے یہ آلماس ساری سکن ٹائپ سے سوٹ ہوتا ہے اگر آپ کو دودھ سے ایلرژی ہے تو پلیز اس میں دودھ ایڈ مت کریے اس میں آپ روز وارٹر یوز کر سکتے ہیں آپ روز وارٹر میں اس کو پوری رات کے لیے سوک کر کے رکھیں نیکس دے آپ اس کا جیسے میں نے پیسٹ بنایا تھا بلینڈر میں ویسا سیم پیسٹ بنا سکتے ہیں بٹ پلیز 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 دودھ مت یوز کرنا اگر آپ کو ایلرژی ہے سو اچھے سے سکرپ کرنے کے بااد ہم اسے ایسے ہی سوکنے دیں گے فور لائک 20 مینٹس اون کامرا آپ کو اتنا فرق نظر نہیں آئے گا اس کے لئے آپ کو یوز کرنا پڑے گا آپ کو ویٹو پسند ہے تو پلیز لائک کریں کمنٹ اور پلیز سبسکراب تو میر چینل